ترکیہ اور شام میں سات آشادیا آٹھ شدت کے زلزلے سے تباہی آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہلاکتوں کی تعداد 670 سے بڑھ گئی ہزاروں افراد زخمی امدادی کاروائیاں جاری زلزلے سے ترکیہ میں 284 اور شام میں 386 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق ترکیہ میں امرجنسی نافذ عالمی امداد کی اپیل ائرپورٹ پر سیول پرواز موتل ترک صوبے ہاتھے میں پدرتی گیس پائپ لائن میں آگ پھڑکنے کے بعد پدرتی گیس کی فراہمی روک دی گئی ترک صدر رجبتہی بردوان نے امید ظاہر کی ہے کہ جلدہ جلد اور کم سے کم نقصان کے ساتھ مل کر اس آفت سے نکل جائیں گے زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں اور گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی زلزلے کے جھٹکے قبرس یونان اردن اور لبنان میں بھی محسوس کیے گئے صدر اور وزر آسم کا ترکیہ میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس صدر عارف علوی نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں پاکستانی عوام ترکیہ اور شام کے ساتھ ہیں وزر آسم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے برادر عوام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد عالمی برادری کا اظہار ایک جہتی امریکہ کی ترکیہ کو زلزلے میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش فرانس یکرین اور اسرائیل نے بھی امدادی سرگرمیوں میں مدد کی پیشکش کر دی یورپین پارلیمنٹ کے صدر کا کہنا ہے یورپ مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کے ساتھ کھڑا ہے آزربائیجان نے تین سا ستہ رکنی ریسکیو ٹیم ترکیے بھیج دی جیل بھرو تحریک زمان پارک سے شروع کریں عمران خان گرفتاری دیں مریم نواز نے شیئرمن پی ٹی آئی کو چیلنج دے دیا کہا ہم نظریں بچھائے بیٹھیں آئے جیل بھریں فرنٹ لائن پر انہوں نے خواتین کو رکھا ہوا ہے خود سامنے آئے آج بدنا میں زمانہ کیس میں بھی وہ عدالت نہیں آتے کیا ایسی سہولت نواز شریف اور مریم نواز کو تھی رانہ سنہ اللہ نے جالی مقدمے میں چھ ماہ قید کاٹی انہیں ابھی کسی نے انگلی نہیں لگائی دو دو دن کی قید میں گلے لگ کر رونے لگ گئے جنوبی پنجاب صوبہ محض ڈراما الیکشن دن تک تھا وعدے کبھی وفا نہیں ہوئے ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے جھوٹی تسلیہ نہیں دیں گے ملتان میں تنظیمی اجلاعات سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ کارکن ہی جماعت ہیں کارکن ہی طاقت ہیں وہ کارکنوں کی سنیں گی کارکنوں کی مانیں گی اب کارکنوں کی چلیں آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی دہشتگردی کے مسئلے پہ اے پی سی اب سات کے بجائے نو فروری کو ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں ملکی تمام قومی اور سیاسی قیادت کو مدعو کیا گیا ہے کانفرنس پہ دہشتگردی درپیش چیلنجز کے مقابلے کی مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی نیشنل ایکشن پلان پر نظر احسانی ہوگی اے پی سی پر پی ٹی آئی کا یو ٹرن شدید تنقید کام کر گئی پی ٹی آئی رہنواؤں نے حکومت سے اے پی سی کی بازابتہ دعوت مانگ لی فواد چہہدری کا کنہ ہے کہ شہباز شریف نے میڈیا پر دہشتگردی کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس میں آنے کی دعوت دی ابھی تک کوئی دعوت نامہ نہیں ملا باقاعدہ دعوت نامہ ملا تو شرکت پر مشاورت کریں گے حسد قیسر کہتے ہیں شرکت کی زبانی دعوت سنجیدہ طریقہ نہیں امن کے لیے اپنے تمام اختلافات بھولانے کے لیے تیار ہیں ضرورت ہے کہ حکومت اپنا درز عمل بہتر بنائے بلاور بھٹو سے متعلق نازیبہ زبان پر درج مقدمے میں شیخ رشید کو کراچی منتقل نہیں کیا جائے گا اسلام آباد ہائے کورٹ نے کراچی اور لسبیلہ میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات پر کاروائی سے روک دیا جسٹس تارک جہانگیری نے سوال کیا کہ بیان دینے کی جگہ پولی کلینک اسپطال ہے تو کراچی میں مقدمہ کیسے درج ہو گیا ایک ہی واقعے پر مختلف شہروں میں ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہیں سمجھ نہیں آ رہا یہ سلسلہ رکے گا کہا شیخ رشید کے وکیل سے مقالمے میں کہا آپ نے سیکیٹری انفرمیشن ٹی وی کے ایم ڈی کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات درج کر دیئے تھے اب وہی کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے بار کاؤنسلز اٹرنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری مزید سمات نو فروری تک ملتوید اسلام آباد کی عدالت نے شیخ رشید کے رہداری ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی اڈیالا جیل کے اندر ہی شیخ رشید سے تفتیش کرنے کا حکم کراچی پولیس کی شیخ رشید سے اڈیالا جیل میں تفتیش درخواست زمانت پر بھی سمات مدعی وکیل نے تیاری کے لیے وقت مانگ لیا مزید سمات کل تک ملتوید سابق ساظر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی میت دبائی سے پاکستان لے جانے میں تاخیر خصوصی تیارہ سپہر میں پاکستان کے لیے روانہ ہونے کا امکان دبائی کے المکتوم ایرپورٹ سے پاکستان کا خصوصی تیارہ میت کو پاکستان لے کر روانہ ہوگا پرویز مشرف کی اہلیہ سبا مشرف بیٹا اور بیٹی میت کے ہمرا پاکستان آئیں گے پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان تقنیقی مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے پالیسی سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے تاونائی شعبے میں اصلاحات پر تقنیقی مذاکرات میں ایک دن کی توسی پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان نو فروری تک سٹاف لیول معاہدے کا امکان ہے معروف برطامی جریدے پانانچل ٹائمز نے پاکستانی معیشت کو درپیش مشکلات پر خطرے کی گھنٹی بجا دی جریدے نے اپی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے جہری طاقت اور اس کے کرزدہ ہندگان ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں ملکی کرنسی بری ترہنگیر چکی ہے گزشتہ ماہ کے آخر میں پاکستان کے ذرے مبادلہ کے درخائر کم ہو کر صرف تین اشاریہ سات بلین ڈالرز رہ گئے فانانچل ٹائمز نے لکھا کہ چین آئیم ایف اور پیرس کلب کو پاکستان کو کرزوں کی تنظیم نوکے مذاکرات میں تیزی لانے کی ضرورت ہے پاکستان کو پچھلے دنوں پاور بریکڈاؤن، موسمی آتی تباہکاری اور دہشتگردی کا بھی سامنا کرنا پڑا انٹر بینک میں ایک ڈالر دو روپے اٹھاون پیسے سستا ہو کر دو سو چوہتر روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں گزشتہ ہفتے ڈالر دو سو چوہتر روپے اٹھاون پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر چار روپے سستا ہو کر دو سو اناسی روپے کا ہو گیا بوری طور پر گیارہ یونین کانسلوں کا اس کے شیڈول کا اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا چاہیے اور اس کے بعد ریزف سیڈز اور اس کے ساتھ ہی میاری یہ سب کام ایک سے سوہ مہینے میں بہت سکتا آپ لیٹ کر چکے ہیں آلرڈی الیکشن کمیشن نے دو دن میں کراچی میں گیارہ یونین کانسلز کے الیکشن شیڈول کا اعلان نہ کیا تو احتجاج کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کا اعلان کہا مخصوص نشستوں پر میئر اور تمام یونین کانسلز کمیٹی کا فیصلہ بھی جلد از جلد کیا جائے الیکشن کمیشنر سندھ حکومت کا آلائے کار بنا ہوا ہے کراچی نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے مینڈیت تسلیم کیا جائے نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت کا صرف ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا جب بھی الیکشن کمیشن کہے گا انتخابات کروا دیں گے جو بھی قانون کی خلاف فرضی کرے گا قانون اپنا راستہ لے گا ایک سوال پر بولے وہاں بریاز حلب دے رہے ہیں یا نہیں اس بارے میں معلوم نہیں ویہاڑی میں مسافر بس میں ہوسٹیس سے مبینہ زیادتی کا کیس متاثرہ لڑکی کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے پنجاب فارنزک لیب پہنچا دیا گیا بس کے گارڈ اور ڈرائیور کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا دونوں ملزمان کو چار روزہ جسمانی ریوان پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ کیس کی تفتیش میرٹ پر مکمل کر کے ملزمان کو سزا دلوائی جائے گی دو روز قبل ہوسٹیس کو مبینہ طور پر بس میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا وفاقی حکومت نے نگرا پنجاب حکومت کو سستی بجلی کے لیے فری ہان دے دیا پنجاب حکومت کی ٹیکسٹائل ایکسپورت سنت کو سستی بجلی پر منتقل کرنے کی تجویز متعلقہ وزارتوں کو سستے متبادل منصوبے لانے کا ٹاسک دیا ہے محکمہ توانائی پنجاب کی ذرائقہ کہنا ہے کہ سنت، انرجی اور مادنیات کی وزارتیں دس روز میں تجاویز دینے کی پابند ہوں گی اسامہ ستی قتل کے اس میں دو ملزمان کو سزا موت تین کو عمر خید کی سزا سنا دی گئی سزا پانے والے تمام افراد انصداد دہشتگردی پولیس کے اہلکار ہیں اسلام آباد کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا فیصلے پر اسامہ کے والد آبدیدہ ملزمان نے جنوری دوہزار اکیس میں بائیس سال کے اسامہ ستی کو سینگر ہائیوے پر رات ڈیڑھ بجے قتل کیا اسامہ پر بائیس گولیاں چلائے گئیں پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ گاڑی کے ایک ٹائر پر بھی فائر نہیں لگا ملزمان کی روکنے کی نہیں قتل کرنے کی نیت تھی پولیس نے ابتدا میں واقعے کو مقابلے کا رنگ دینے کی کوشش کی کیس کا ٹائل دو سال اور ایک ماہ جاری رہا زلہ ٹانگ کے تھانا جنڈولا کی پولیس پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ پولیس نے ناکام بنا دیا آئی جی کے پی کے مطابق فائرنگ دس سے بارہ منٹ تک جاری رہی علاقے کے لوگ بھی پولیس کی مدد کو پہنچ گئے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خیبر پختونخواہ پولیس مستعید اور بیدار ہے دی آئی خان کی درابن چیک پوسٹ پر بھی نامعلوم دہشتگردوں کا حملہ جوابی کاروائی پر حملہ آور فرار کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا علماء اہل سنت نے قرار دیا ہے کہ باکستان میں خودکش حملوں زمیر دہشتگردی کی ساری کاروائیاں قطعی حرام اسلام دشمنی اور انسانیت دشمنی ہیں مفتی منیب الرحمن کی زیر صدارت دارالعلوم نائمہ میں اجلاس کا اعلامیہ جاری کہا گیا ہے کہ ہم ملکی سلامتی کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ کڑے ہیں مفتی منیب الرحمن نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں وقفے وقفے سے اسلامی مقدسات کی توہین کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اسلامی مقدسات کی توہین کے صدباب کے لیے مسلم حکمران موثر سفارتی اور اقتصادی اقدامات کریں علماء اہل سنت کا کشمیریوں اور پلسطینیوں کے ساتھ بھی اظہاری ایک جہتی حکومت سے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اجا کرنے کا مطالبہ نیپرا کی پہلی خاتون ممبر پنجاب آمنہ احمد نے اہدے کا چارج سنبھال لیا آمنہ احمد کو تین سال کے لیے ممبر لاؤ مقرر کیا گیا ہے پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو سیفولہ چٹھا کی ریٹائمنٹ پر اہدہ خالی ہوا تھا فیصل آباد میں ذریعی یونیورسٹی کے طلبہ کا فیصوں میں اضافے پر احتجاج جیل روڈ ٹرافک کے لیے بلاؤک یونیورسٹی کا مین گیٹ بھی بند کر دیا طلبہ نے سات روز سے یونیورسٹی میں دھرنا دے رکھا ہے چولستان ڈیزرٹ انٹرنیشنل جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل چھے روزہ انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی انڈ کلچرل پیسٹویل ساتھ پروزی سے شروع ہوگا ڈیر سو ڈرائیورز حصہ لیں گے ریلی کی نامی رقم پچاس لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی باغ آزاد کشمیر کے خوبصورت مقام گنگا چوٹی پر ونٹر سپورٹس فیسٹیول خواتین اور بچوں کی سکین کسی نے مہارت دکھائی تو کوئی گر گیا فیسٹیول میں چھے فروری سے بارہ فروری تک خواتین کی نیشنل ونٹر سپورٹس چیمپینشپ ہوگی اور برے صغیر کی معروف بلکارہ لطا منگیش کر کے گیتوں کی تانسگی آج بھی برقرار گانے صدہ بہار لطا کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک سال بھی گیا